جلوانا بستی ناظرین یہ چوک ہے اور ساتھی سکول ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹرانسفارمر ہے جس رات یہ واقعہ پیش آیا اسی رات یہاں پہ فائر کیا گیا اور پہلے ٹرانسفارمر کو نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ آپ یہ دیوار پہ یہاں پہ گولیوں کے نشان جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ گولیوں کے نشان یہاں پہ بھی واضح ہیں اور یہاں پہ بھی تین سے چار بلٹ جو ہے وہ فائر کیا گیا اہلیان محلہ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں پولیس اس طریقے سے کام کرتی نظر نہیں آتی جس طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ جب فائر ہوا تو یہاں پر جو تھانہ باٹا پور ہے قریب ہی ہے اس تک آواز گئی ورنہ کمپلین تو گئی ون فائی پہ کال کی یا نہ کی یہ تو اہلیان محلہ بتائیں گے اٹلیسٹ ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ کیوں نہ ہو سکا اور کیا محلے دار وہاں پر گئے یا نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے کیا ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں گئے منشات فروش جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جن کا نیٹ ورک جو ہے وہ پولیس سے جڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اہلیان محلہ بھی کافی خوف زدہ نظر آتے ہیں یہاں پر اہلیان محلہ موجود ہیں گلی میں چلیں گے اور وہ بھی دکھائیں گے آپ کو کہ جہاں جہاں پر فائر کیا گیا ہے لاہور جیسے شہر میں جہاں پر بلندو بانک دعوے کیا جاتے ہیں پنجاب پولیس بہت ٹھیک ہو گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ ہوائی فائرنگ پر اور خصوصاً اس قسم کے آدشی اسلحہ لے کر گھومنے پر بڑی پابندی ہے چیکنگ بہت ہوتی ہے ناکے بہت لگے جاتے ہیں اس کے لئے وہ ون فائی بڑی ایکٹیو ہے لیکن اس کے باوجود یہ ملزم جو ہے وہ پولیس کی گرفت سے باہر کیوں رہے اگر پہلے ہی دن فائر کے بعد انہیں پکڑ لیا جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا کسی کی ماں کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی جان جو ہے وہ پت جاتی لیکن ایسا نہیں ہوئے اہلیان محلہ کے پاس ہم موجود ہیں اور جس چوق پر کھڑے ہیں یہاں پر بھی فائرنگ کی گئی ہے اور بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ دو سے تین دن قبل یعنی اکیس جون سے قبل جو ہے وہ یہ فائرنگ کی گئی اور یہ واقعات مسلسل جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں آپ اسی محلے میں رہتے ہیں میرا گھر ان کے گھر کے بلکل سامنے ہے جب ان کو گولی لگی میں گھر سے بھاگ گیا میں نے ان کا خون بھی نکلتے ہوئے دیکھا ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے وہ میری باپی ہیں میرا بلکل ان کے گھر کے سامنے گھر ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ پولیس کی گرفت سے دور ہیں قانون کے نیچے نہیں ہیں نہیں تو یہ جو پہلے فائرنگ یہ پہلے بھی فائرنگ کرتے رہتے تھے یہ پہلے بھی فائرنگ ہوتی رہی ہے اس گوہوں میں کافی زیادہ لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں سارا کچھ ہے تو پولیس کو اطلاع دیا آپ لوگی ہم نے اطلاع پولیس ادھر ہی تھی جب فائرنگ ہوئی ہے جو واقعہ جو فائرنگ ہم دیکھتے آ رہے ہیں بہت دور سے مطلب سٹارٹ یہ کرتے تھے اور پوری گلی میں فائرنگ کرتے تھے کوئی خاص مقصد ان کا ہمیں تو نہیں بتا ان کا دہشتی مقصد ہوگا یہی مقصد ہوگا ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کیا مطلب پان پسند ہوگئے ہیں کام 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 کرتے ہیں آپ بھی یہی پہ رہتے ہیں؟ کتنے عرصے سے؟ پنجیگ سال دو گئے تھے واقعی طرح سامنی ہوئے ہیں؟ مطلب جدو بھی کر کے جانتے ہیں؟ تو اسی خوف زدہ ہوئے ہیں؟ خوف زدہ ہو جانتے ہیں زیادہ تر کس ٹائم کردے اسی فائرنگ؟ رات نو رات نو ساڑے نو آپ بھی یہی پہ رہتے ہیں؟ تو پہلے فائرنگ ہوئی اس کا یعنی میں مضائی ہوں اور میں نے فیس کیا ان کا جو کیس تھا یعنی جو پہلے یہ فائر کرتے تھے اس وقت آپ پولیس کے پاس گئے؟ پولیس نے اس پر کاروائی کی؟ کوئی کاروائی نہیں کی وہ خالی خانہ پوری کی کوئی کیس بھی نہیں کیا ان پر تو جب بھی آتے ہیں وہ خالی ہمیں دہشتگردی کے لئے تاکہ ہمارے جو منشات فروش ہیں ان کے اوپر کاروائی نہیں کیا یعنی آپ وہاں ان کی شکایت نہ کریں آپ اس لئے؟ جی بلکل یہ ہے تو پورا محلہ پورا گاؤں ڈرہ باؤ گا ان سے؟ جی آہ خیر ابھی تو نہیں ڈرہ ہوا جو پہلے ڈرہ ہوئے تھے لیکن ابھی جب تھوڑا بہت احساس ان کو ہوا ہے جب سب ہاں اکٹھے ہو گئے ہیں جی آہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ تو اس وقت جب پہلے آپ فائرنگ کے مقدمے میں ان کو لے کے گئے ہوائی فائرنگ تو اس وقت محلہ ساتھ تھا آپ کے گاؤں ساتھ تھا؟ پھر محلے والوں نے کچھ دو تین افراد ایسے تھے جو کہ چاہتے تھے کہ یار سولہ ہو جائے ان کی پھر انہوں نے آکے بیچ میں بیپ جوب کیا پورے محلے کے آگے آکے انہوں نے ہاتھ جڑیں کہ یار آئندہ نہیں ہوگا پھر مافی مانگی انہوں نے پھر دوبارہ کر دیا تو مافی مانگنے کے کتنے عرصے بعد دوبارہ فائرنگ ہوئی؟ چھے مہنے کے بعد یہاں پھر دو گروپ سے فائرنگ کرنے والے ہیں گروپ پہ کی ہے لیکن دو ویسے دو گروپ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہموارا ادھر ہولڈ ہو ہمارا ہولڈ ہو تو ہولڈ تو وہ اچھے طریقے سے بھی قائم کر سکتے ہیں اچھے کام کر کے وہ تو اچھے کام تو ویسے نولے کے بھی کر رہی تھی اچھے کام تو وہ ہی کر رہی تھی لیکن یہ اپنا اور زیادہ آپ ہی یہیں پہ رہتے ہیں کیا ہوا تھا اس دن اس وقت آپ ادھر تھے اسی جگہ پہ؟ ایدھری سے ہوں بھی اچھا، اولین ہی رہتے ہیں کیا دیکھا آپ نے پہرنگ کر دے دے دیں پہرنگ 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 پھینکا ہے موٹ سائیکل دے تھے موٹ سائیکل دے تھے موٹ سائیکل دے تھے پورے گینگ کی شکل چاہتا ہے؟ پورے گینگ کی شکل تھا، سب کو اسلحہ تھا پیلنگ کر دے رہے، کنٹان دو کنٹانوں پیلنگ کی تھی پھر گوڑی جا گئے کہ لگ گئی انہیں دیتھو گئی کلاشنکوف ہوتی تھی، پسٹل ہوتا تھا ان کے پاس؟ پسٹل ہوتا تھا؟ سب کے پاس؟ سات، آٹھ لڑکوں کے پاس؟ سالیک کیا عمر ہے ان کے دونوں کی سلمان کے اور بلال غوری کی؟ یہ نہیں عمر ہے، ہمارا پنجیز، باہی تو پنجیز سال تھا باہی سے پچیس سال عمر ہیں اور وہ یہاں پر فائرنگ مسلسل کرتے تھے آپ لوگ خوف زدہ دے پورا مولا؟ پورا مولا، پورا پنلک خوف زدہ ڈیر دو سو کار رہے، وہ خوف زدہ مسلح اپنی جاندہ بجائے، انتر بندے بڑھ دیں دے بڑھ دیں چھٹانجیں اپنے بڑھیں دیں 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 گے اپنے برگ کچی سالیں دیں نشانات تکیوں کن کی شروع ہے، بلکل سالیں نشانات بہت زیادہ ہیں اور نشانات کے علاقے سے چیز نظر نہیں آنڈی سارے چیزیں تلو سارے آئے فیران دنچانگ اور جنویان ہر دروازہ ہر کال یعنی کہ ڈیٹھ دو سو کار جنہاں مرضی کمانسان دروازہ تسی دیل ہو جا گئے فیرانگزیں بیٹے آپ ہی ہیں میرے سامنے یہ سارا واقعہ ہوگا کیا ہوا واقعہ پورا بتائیں گے تقریبا میں باہر کھڑا تھا جب پہلی گولی چلی ہے تو میں ان کے درمیان میں آیا ہوں میرے گاؤں کے لوگ کافی کھڑے تھے انہوں نے سٹیٹ فیرنگ کیا ان کے پاس بڑی گننے بھی چھوٹی بھی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے سٹیٹ فیرنگ کیا تو میں نے ان کے گھٹنے تک پکڑے ہیں ہاتھ تک جوڑے ہیں کہ آپ شیطان کے وسوسے میں ہو چلے جاؤ تو انہوں نے مجھے بھی دمکی لگائی ہے پھر انہوں نے کافی لوگوں کے نام لے کے بھی دمکی لگائی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے آج کسی کو ایسا و ایسا جو پڑے ہیں ان کی دشمنی دو سار پہلے بھی فیرنگ ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ چودراہتیں وغیرہ بلیک لیسٹ لوگ ہیں یہ سمگلنگ کرتے ہیں ان کا ایک لڑکا ہے جو فیرنگ کے درمیان پکڑا گیا ہے جس نے فیرنگ کیا ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ وہ منشیات وغیرہ فروخت کرتا ہے اور اس کا میرے خیال اٹھانے میں کوئی بندہ ایسا ہو چکا اس کے ساتھ اس کا بیٹھنا کھڑا سٹنگ ہے اس کی زیادہ سٹنگ ہے انہوں نے کی بھی اچھا تو یہ لوگ اس کی نا بیک گرونڈ کے یعنی اس کی سپورٹ کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں ہمیں درانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اس پی کے پاس جا سکتے تھے ان کا ایک لڑکا دوڑکے موقع وارداد پکڑے گئے ان میں سے ایک لڑکا پولیس ٹھانے میں پہنچا اور ایک گیب ہو گیا تو یہ پولیس ان کے ساتھ ملوث ہے تو اس دن واقعہ کیا پیش آیا واقعہ کیا پیش آیا تھے انہوں نے تقریبا ساڑھے آٹھ نو بجے کے دمیان فیرنگ شروع کی میں باہر ہی کرنا باہر سے ٹھیک ہے اور کافی فیرنگ کرتے رہے ہیں یہاں پہ تقریبا ان کے رکشے کے اندر سے کارٹن وغیرہ برامتوں میں بلڑ کے تقریبا دس سے پندرہ یا بیس کتنے بھی وہ پولیس والوں نے اٹھائیں اور جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کوئی بھی پیکٹ برامت نہیں ہو یہاں پہ تقریبا تین ساڑھے تین سو سے بلڑ کے کھول ملے ہیں اٹھانے میں جا کے مجھے آٹھ دن تک انہوں نے اٹھا کے رکھتے ہیں آٹھ دن کے بعد چھوڑا مجھے اندر دھمکی تک لگاتے رہے ہیں پھانے کے اندر دھمکی تک لگاتے رہے ہیں پولیس والوں کے سامنے وہ لڑکا خود جو فیرنگ کرتا تھا اپنے کالر کو اٹھا کے کہتا تھا کہ اس کا نام سونو کر کے ہے تو جلو آنے والے کچھ ایسے کر کے بند کر دو سونو آ جائے گا یعنی پولیس کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے وہ جو تفشیشی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہیں تفشیشی کوئی نام اس کا مجھے یاد نہیں ہے خالد نام ہے وہ بھی ان کا عملہ بھی یہ کھانے والے باٹا بر والے بھی سب کے سب ان کے ساتھ ملے ہیں ابھی بھی ان کے لڑکے بھومتے ہیں یہاں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی بھی آپ کو خوف سدہ ہے ابھی بھی خوف سدہ ہیں کب تک رہیں گے کب تک چلے گا چھدار انہوں نے یہاں سے نکل تو مجھے جب یہ بات کی نا پیچھے اٹھ جاتو جو بھی فیرنگ کر دیں گے اور ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے پھر سٹیڑ فیرنگ کیے تب حجی صاحب کی وائف کو ایک بلڑ لگی ہے اور پانچ منٹ کے بعد ان کی وائف کو نیچے لائے گا اہلیانے محلہ جو ہے وہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہیں یہ اور یہ ان سب کا موقف یہ ہے کہ ان کو نجات دلائی جانی چاہیے لیکن مسلسل پولیس کو کمپلین کرنے کے باوجود اور پکڑے جانے کے باوجود سلمان جو ہے سونو عرف سونو ہے غالباً وہ وہ دھمکیہ لگا رہا ہے اور یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ تفتیشی خالد کے سامنے پولیس کے سامنے تھانے میں گلٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس قسم کرکتیں کیوں کر رہے ہیں آخر اس کی پہنچ کہاں تک ہے یا ان محلے والوں کا کیا قصور ہے یہ بھی اسی پاکستان کے اسی پنجاب کے رہائشی ہیں کہ جہاں پہ ان کا حق ہے آزادانہ طور سے رہنا اور یہ محلے والے بچے جو خصوصاً سکول گوئنگ ہے اور سکول بلکل آپ نے دیکھا کہ بلکل قریب ہے وہ کس طرح سے جائیں گے خوف و حراز کی علامت ہے جو کہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اب فیملی کی جانب رکھ کریں گے جہاں پر یہ واقعہ ہوا اور ایک معصوم خاتون جو ہے وہ اس گولی کا نشانہ بنے کیسے اور کیوں کریں